اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج میل وارمز کی ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں یہ بالکل فریش میل وارمز جو بلکل چھوٹے چھوٹے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے پوٹیٹو ہم نے رکھا ہے اپنی بارٹر سورس پوری کرنے کے لئے بالکل آپ غور سے اگر دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئیں گے میل وارمز اور یہ کچھ فریش بیٹلز آپ کو دکھاؤں گے جو ٹرے میں رکھیں گے تو ناظرین مختلف باکسز میں ہم نے یہ رکھے ہیں یہ باکسز بھی آپ کو دکھ لاؤں گا اور اس میں یہ چھوٹے چھوٹے میل وارمز ابھی بالکل فریش ہیں یہ اپنی وارٹر سورس پوری کرتے ہیں یہ اس طرح کے باکس ہم نے رکھے ہیں جس کے اندر ہم نے میل وارمز کو اور بیٹلز کو رکھا ہوا ہے سٹیج وائز ان کو ہم کرتے رہتے ہیں ڈیلی بنیاد پہ ناظرین پاکستان میں انسیکٹ بزنس اس وقت بہت عروش پہ جا رہا ہے جن بھائیوں نے یہ بزنس کرنا ہے وہ چینل کو لائک کر لیں سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں انشاءاللہ اور ویڈیوز آپ کے سامن پیش کریں گے یہ دیکھیں بیٹلز کو سیپرٹ کرنے کے لیے جالی مطارف کرائیے دیکھیں اس سے ہم بہت ہی آسانی سے اپنے بیٹلز کو الگ کر لیتے ہیں جو کر جس کے اندر انڈے ہوتے ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں اور آپ کے بیٹلز ایک فریش ٹری میں دوبارہ انڈوں کے لیے رکھ دی جاتے ہیں یہ جالی ہم یوز کرتے ہیں اور یہ ہمارے دوبارہ بیٹلز انڈے دینے کے لیے تیار ہیں ہم نے وہی پوٹیٹوز جو اس میں ڈلے تھے اس میں ڈال دی ہیں اور یہ ہمارے انشاءاللہ تین مہینے تک دوبارہ انڈے دیتے رہیں گے اور اسی طرح ہر پندرہ دن کے بعد ہم ان بیٹلز کے ایکس کو ایک نیکسٹ ڈبے میں شفٹ کرتے ہیں ہر پندرہ دن کے بعد ایک باکس انڈوں کا بنتا ہے اور دس دن کے بعد اس کے اندر آپ کو چھوٹے چھوٹے لاروہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے انڈوں کے باکس یہ پانچ اپرل کا باکس ہے جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے ایک باکس اس کے نیچے ہے یہ بھی پانچ اپرل کو لکھی ہے تو انشاءاللہ کچھ دن بعد تیسرا باکس ہوگا ویڈیو کو انڈ تک دیکھنے کے لیے بہت شکریہ ویڈیو کو ضرور دیکھیں میل وامز کے بارے میں جاننے کے لیے چینلز کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور کمنٹس ضرور کیا کریں آپ کے کمنٹس کی وجہ سے تھوڑی حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور یہ ہمارے بیٹلز ہیں بلکہ فریش بیٹلز ہیں دو ٹریز ایکس کی یہ دے چکے ہیں اب دیسری انشاءاللہ کچھ دنوں بعد ہمیں ملے گی تو آپ سب کا بہت شکریہ ان کو لاسٹ میں کے ایکسٹرا ڈائٹ نہیں کرنا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ میل وام پاکستان بہت شکریہ